آپ کو موسم کی صورتحال سے اگاہ کرتے ہیں آج ملک کے بیشتر مقامات پر بادل برسے خیبر سے کراچی تک موسم کی کیا صورتحال ہے آئیے چانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جہاں آج متلہ جزوی عبر آلود رہا گلگت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 اور کم سے کم 15 ڈگری رہا سکردو کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 18 اور کم سے کم 12 ڈگری رہا مہک میں موسمیاتیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں بارش کی پیش گوئے کی ہے جنت نظیروادی، ازاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں جہاں دارالحکومت مزفراباد سمیت بیشتر مقامات پر بارش ہوئی بھمبر میں لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں درائن نیلم میں پانی کی سطح بڑھ گئی مزفراباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 اور کم سے کم 18 ڈگری رہا مہک میں موسمیاتیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں تکجانی کے خطرے پر غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے اور اب آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خبر پختون خواکو موسم جہاں زیادہ تر ازلہ میں مطلع جزوی عبر آلود رہا کاغان کے بلائی مقامات پر برف باری ہوئی خلوں کے شہر پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 اور کم سے کم 27 ڈگری رہا سواد کی بات کرتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 24 اور کم سے کم 18 ڈگری رہا محکم موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے چند ازلہ میں بارش متوقع ہے دیر، مالم جببہ اور شہرائے کراکرام پر سفر کرنے والے سیاہوں کے لئے لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کیا گیا ہے اب ذکر صوبے پنجاب کا جہاں مختلف ازلہ میں بادل کھل کے برسے گوجرہام، منڈی بھاؤدین، چکوال، ملتان، حافظہ باد، گجران والا میں موسلادار بارش ہوئی لہور میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سنسلہ جاری رہا لہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 اور کم سے کم 26 ڈگری رہا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم ٹمپریچر 22 اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری رہا ملتان میں کم سے کم پارہ 27 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہا محکم موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مری، اٹک، چکوال، سمیت چند شہروں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے کسانوں کو بارش کے پیشے نظر اپنے معاملات ترتیب دینے کی ہدایت دی گئی ہے اور اب رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑے سوبے بلوچستان کی طرف چلتے ہیں جہاں سبی، خوزدار، جھل مکسی، جعفر آباد، اوستا محمد اور سنجاوی میں بارش ہوئی خوزدار کا پھلوں کے شہر، کوئٹا کا درجہ حرارت کم سے کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری رہا محکم موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارخان، مکران، خوزدار سمیت دیگر علاقوں میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے جعفر آباد اور چمن کے ندی نالوں میں تگجانے کے خطشے پر لوگوں کو محتاط رہنے کا کہا گیا ہے اور اب رکھ کرتے ہیں وادی مہران کا یعنی کے سندھ کا جہاں مونسون کا حالیہ سپیل جم کے برسا آج بھی کراچی، ہیدراباد، جیکباباد، گھوٹکی، گمبٹ، کندکوٹ، لارکانہ، نواب شاہ، نوشہرو فیروز، سیون، ٹنڈو علایہ، ٹنڈو محمد خان میں بارش ہوئی کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 اور کم سے کم 26 ڈگری رہا ہیدراباد کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے 27 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری رہا مہک میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں سہلی پٹی کے ازلہ میں بارش کا امکان ہے اور اب آپ کو سمندری طوفان اسنا کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق اسنا طوفان کراچی کے جنوب مشرق میں 170 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکرین پر طوفان کے زیرے اثر کراچی میں 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں مہک میں موسمیات نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں درختوں اور سائن بورٹ سے دور رہیں طوفان کے پھلاو کے باعث کراچی میں رات کے وقت تیز بارش کا بھی امکان ہے